ویلکم ٹو رائی فیملی بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے خوش ہوگے آباد ہوگے شاد ہوگے جند رو ہستے رو خوش رو باد رو شاد رو تسانوی سبکرائب کر دیرو جی تسی جند رو سو ہستے رو سو خوش رو سو آباد رو سو تسانوی زارے گلے سبکرائب کر دیرو سبکرائب کر دیرو سبکرائب کر دیرو ویسنز آئے ہیں ٹک ٹک پر ٹھیک ہے بہت سارے کچھ لوگوں نے کہا اس کی ایج کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اڈریس بتا دیں ڈاکٹر کا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کتنے مند سے اس کا آپ کو پتا چلا بہت سارے ویسنز ہیں اس کی اوورال ساری میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے فرسٹ اف فائل اس کا یہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے بلکل نارمل پیدا ہوئی ہے مجھے نائن منتھ کے بعد ہی اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی اپریشن کے ساتھ یہ ہوئی تھی اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن رہا اور سانس کا ایشو مجھے خود کو پرسنلی بہت زیادہ تھا کہ میں ایک چرپائی سے دوسری چرپائی تک مشکل سے جاتی تھی یہ مسئلہ تھا لیکن میں نے سارا میں نے ٹریٹمنٹ اپنا رکھا ہر منت میں نے چیک اپ کروایا سارا کچھ لیکن میرے یہ سمجھ دیا تھی کہ میرے الٹرسون میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اس کا گروس کا مسئلہ ہے یا اس کو سی پی کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ میری جو ہے نا الٹرسون بغیرہ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی اگر آج آجی تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا تو آئی تنک سو شاید اس کی پہلے ہی اس کا علاج سٹارٹ ہو جاتا تو ابھی تک شاید یہ بیٹھنا سٹارٹ کر دیتی تو اس کے بعد پھر یہ پیدا ہوئی نارمل پیدا ہوئی بالکل اپریشن کے ساتھ اور ایک رات یہ جو ہے اکسیجن میں رہی اکثر بچے رہتے ہیں میرا بیٹا بھی دو دن اکسیجن میں رہا تھا تو لیکن ایک اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ روتی تھی یہ بہت زیادہ روتی تھی یہ شام کو چار بجے رونا سٹارٹ کرتی تھی اور صبح کے چار بجے تک روتی تھی اتنا زیادہ یہ روتی تھی اور بہت زیادہ یہ روتی تھی انتہا کا کہ میں اس کو ساری شام چار بجے سے لے کر صبح کے چار بجے تک اس کو میں اپنی گود میں لے کی بیٹھی رہتی تھی نہ میں اس کو لٹا سکتی تھی نہ میں اس کو گھگوٹی میں ڈال سکتی تھی نہ میں اس کو یہ چھپ نہیں کرتی تھی تو بہرحال وہ ڈائی ایس کے اور کترے تو ظاہر باتا ہم لوگ عام رکھے ہوئیتے ہیں وہ اس کو میں نے دینے شئیرے دیئے شئیرے تو لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ بڑا پھر میرے بھائی کی بیٹھی بھی اسی طرح روتی تھی انہوں نے ہمیں بتایا بہت اچھا ڈاکٹر تھا سرگودہ کا کافی بڑا ڈاکٹر تھا جس کے پاس ہم اس کو لے گئے میں نے کہا کہ اگر بندہ لے جائے تو پھر بڑے اچھے ڈاکٹر کیونکہ بچی اتنی تکلیف میں ہے نہ ہو سکتا ہے اس کو پیٹ کا زیادہ مسئلہ ہے تو ایک دفعہ سی دوائی سے آرام آج ہے کیونکہ وہ میرے بھائی کی بیٹی کو مسئلہ تھا تو وہ روتی بہت زیادہ تھی تو وہ کافی ڈاکٹر کے پاس گیا آخر اس جس ڈاکٹر کے پاس انہیں نام آئے میں بھی اسی کے پاس لے گئی بارہ انہوں نے چیک شک کیا انہوں نے اس کو دبائی وغیرہ دی یا کترے وغیرہ دی تو کافی مہنگی دبائی آئی یہ ڈاکٹر بھی مہنگا تھا تو لیکن نہ اس کو صحیح فرق نہ بڑا میں ایک دفعہ ان کے پاس لے گئی میں دوسری دفعہ ان کے پاس لے گئی میں تیسری دفعہ پھر ان کے پاس لے گئی بس ملے اب بیسے اس کی خانسی کافی بہتر ہے پہلے اس کو خانسی بہت زیادہ لگی رہی تھی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے لیکن اس کو بیسیکلی مسئلہ تو گروت کا تاثی پی کا مسئلہ تھا اس کو اس ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی بس مسئیبت آنی ہونا تو پھر آ جاتی ہے اللہ پاک کاٹنے پہے تو اللہ پاک جدی کاٹ بھی دیتا ہے تو اس کو جو ہے نا مسئلہ جو تھا وہ مسئلہ تھا لیکن اس ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے یہی کہا کہ اس کے پیٹ میں ہوا ہے تو یہ چار ماہ تک بلکل سیٹ ہو جائے گی پرحل تین ساڑھے تین مہینے تک میں نے اس کا وہ کرواتی ریچیکشک پرحل یہ کوئی نایز کرونا شونا اتنا خاص کام ہوا اللہ کی آج ساہ سا کر کے اس کا رونا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جب یہ اس نے پانچ سے چھ ماہ میں موف کیا نا جب اس میں موف کیا تو یہ میں آپ کو سکرین پہ چلا دیتی ہوں ویڈیو اس کی ٹھیک ہے یہ آپ سکرین پہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے میری بیٹی کی پکس وغیرہ میں نے اس کا پہلے نام رکھا زرمین زرمین پہلے میری بیٹی کا نام تھا تو پھر ہم نے نام چینج کر دیا علیشہ عمر اس لئے رکھا کہ اکثر نام بھی کہتے ہیں بھارسہ ہو جاتا ہے تو بچہ صحت نہیں پکڑتا علیشہ کا مطلب ہے اللہ پاک کی حفاظت اس لئے علیشہ رکھ دیا تو یہ کاؤنٹر بھی پھیڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کی بچی کو نظر لگی لیکن یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میری بیٹی کو نظر نہیں لگی کیونکہ میں نے دو تین بڑے بڑے مولویوں کے پاس اس کو لے کے گئیوں دمشم کروانے کے لئے تو بشماللہ تو یہ دیکھیں نظر نہیں اس کو لگی تو انہوں نے یہی بات ہی کیا جس مولوی کے پاس لے گی انہوں نے کہا نظر بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی نظر نہیں لگی اس کو میٹیکلی ایسیو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس تو پھر ہم کیونکہ نظر برحاق ہوتی ہے لیکن نظر انسٹرابی پکس مگرہ میں نے اس کو کی ایڈ کی تھی بہت سارے اور بھی زیادہ خوبصورت بچے تھے تو پھر برحل اس کو دمشم کروائی ہے کوئی دم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ نظر کی یا کچھ بھی ایسا سین نہیں ہوا اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ ہمیں کسی نے جیسے ہی بتایا کہ اس کو ڈاکٹر کو چکر میں ہمیں پتا چلا یہ گردن نہیں اوپر اٹھاتی تھی اس کی پکس وغیرہ میں اس طرح بناتی تھی کہ میں اس کی فرانٹ پہ سیلفی کیمرہ رکھ کے اور اس کی فرانٹ پہ موبائل کر کے پھر جیسے یہ گردن تھوڑی سو اوپر کرتی تھی تو میں اس کی ویڈیو بنا لیتی تھی تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر پھر سکس منت کے درویان ہمیں پتا چلا جیسے ہی ہمیں پتا چلا تو ہم لوگ اس کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کو یہ مسئلہ ہے گروت کا آپ کی بچی جو ہے ڈیویلپمنٹل ایشو ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا تو لیکن آپ یہ بچی آسا آسا ٹھیک ہو جائے گی اس ڈاکٹر میں یہ گئے اس سے پہلے میں ایک ہاں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گی انہوں نے یہی بات کی بہرحال ان سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی ہمارے یہیں بیٹھتے تھے پھر ہمارے ایک اور بڑا ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھتا تھا اس کے پاس لے گئے اس کے پاس دو سے تین مہینے میں علاج کروا تیری لیکن نا اس کی دمائیوں سے یہ ہوا کہ میری بچی بہت زیادہ کمزور ہوگی بیٹ بہت زیادہ لوز ہو گیا میری بچی کا یہ آپ ویڈیو میں چلا دیتی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میرا بچی کا ویڈ کیسے تھا آفٹر میڈیسن پھر ایسے ہو گیا بہت کمزور ہونا سٹارٹ ہوگی اس کے بعد پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کو عام جو بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہ لے کے جائیں آپ اس کو نیورو سرجن کے پاس لے کے جائیں تو ہمیں کسی نے ٹیپو سلطان کا بتایا لہور میں بیٹھتا ہے تو آپ لوگ یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں سے لہور گئے ایک دفعہ کے چکر پہ ہمارا تقریباً بیس ہزار پی ایک دفعہ پہ لان گیا تو ہم لے گئے ایک دفعہ میں نے میڈیسن لی ڈیڑھ مہینہ دی ٹھیک ہے اچھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ مینت ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو کتنے عرصے میں یہ ٹھیک ہوگی بس انہوں نے یہی کہا کہ مینت وغیرہ کرو گے تو جتنی کرو گے مینت اتنی آپ کی بچی ٹھیک ہو جائیں تو برحل پھر وہ دوائیں وغیرہ دو مہینے میں نے دی ہیں اس سے اور بھی زیادہ میری بچی کمزور ہوگی یہ تا کہ حاشت کچھ تھوڑے بہت اوپر کر لیتی ہے کچھ پچاننا سٹارٹ کر گی اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری ایک فیملی میں بچی تھی اس کا مائنڈ کا بہت زیادہ ایشو تھا ان کے گھر والے جو ہیں نا کم از کم سات آٹھ سال سے کبھی کوئی دوائی کبھی انگریزی دوائی یا لے رہی وہ ڈاکٹر ٹیپو سلطان کے پاس بھی اس کو لے کے گئے اس کو کہیں سے کسی نے اس کو نشے پہ لگا دیا کسی ڈاکٹر نے کچھ کر دیا اس طرح مطلب مسئلے سے مسئلے پھر وہ یہ بھی ہڈی والی سائیڈ پہ جس کے پاس آپ میلیشہ کو لے کے گئی ہوں خانسی لگی ہوئی ہے اس کو وہ ہمیں کسی نے بھی ہڈی بتایا کہ بھی ہڈی والی سائیڈ پہ چھپ چوکی ہے چھپ چوکی وہاں پہ ڈاکٹر اسمان غنی کا کلینک ہے اور ان کی فیس بھی زیادہ نہیں اور ان کی مطلب کیسز انہوں نے جب ہمارے سامنے رکھے انہوں نے کہا کہ ہماری بچی چھے ماہ ہم ہو گئے چیک کرواتے ہیں ہماری بچی بہتر ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ دو معذور تھے جن کو انہوں نے اللہ کے حکم سے چلوایا دو گھنگے بیارے تھے ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو بولنا سکھایا مطلب بولنا سٹارٹ کر گیا تو کافی اچھی چیزیں مجھے پتا چلی ان کی ہمیوپیتک کے بڑے ڈاکٹر ہیں یہ پھر ہم لوگ وہاں گئے وہاں جانے کے بعد جو باہر میرے جتنے بھی مریض بیٹھے تھے ان سے بھی میں نے ساری انفرمیشن لیوں نے کہا انشاءاللہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی تو ان کے پس لے کے گئے ہیں ان کی جو میڈیسن ہے وہ میں اپنی بیٹی کو دے رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ لوگ بھی سپورٹ کرو زیادہ ہمیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہو تاکہ آپ لوگ بھی دیکھو کہ کیسے میری بچی آہستہ آہستہ کر کے بیٹھنا آہستہ آہستہ کر کے چلنا آہستہ آہستہ کر کے بولنا سٹارٹ کرتی ہے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دو ہمیں سبکرائب کرو اور میری بیٹی کی ایج 1.6 کے راؤنڈ آوٹ ہے ڈیٹ سال سے اوپر ہونے والی ہے اور اور ابھی گردن صحیح سے ہول نہیں کرتی ہمیں دعاوں میں یاد رکھ ہمیں سبکرائب کر دیں یوٹیوب پہ اور ہمیں ٹک ٹاک پہ فالو کر دیں اور آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرور تھا میری بیٹی کے لئے زیادہ دعا کریں جتنے بچے ان کے لئے دعائیں کریں اور جن سسٹر نے مجھے کہا ہمارے بچوں کے لئے دعا کریں خوش رو باد رو شادر ساری دیر ساری دعا مطاڑے بس تی جن دی رو ست دی رو تی سان سب کر دی رو اور بہت ساری دعائیں ان بچوں کے لئے جن ماں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لئے دعا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ کر دو اس کے لئے دعا کریں بھی اس کو کھانسی بھی وہ میری بیٹی کی ٹھیک اللہ حافظ